اسلام علیکم و برکاتہ ہو کیسے دیر سٹوینٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے دیر سٹوینٹس آپ لوگ کے ساتھ سالڈ کویسٹن جو تھے ایکسرسائز کے وہ ویڈیوز جو تھی تمام شیئر کرتی اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے پیپر جو ہے پیٹرن کس طرح ہوتا ہے کون سے چپٹر سے کتنے کویسٹن آتی ہیں کتنی امسکیز آتی ہیں وہ بھی شیئر کیا تھا کون سے چپٹر جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے دو چپٹر کون سے ہیں جو آپ کر کے جو ہے پورا پیپر جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں وہ بھی شیئر کر چکا ہوں اور پوری بک کے انسولڈ امپورٹنٹ کویسٹن جو ہے شارٹ وہ بھی شیئر کر چکا ہوں تو اگر آپ لوگ نے وہ نہیں دیکھے تو اس ویڈیو کے انڈ میں جو ہے آپ لوگ کو جو ہے وہ دونوں نظر آ جائیں گے ٹیب یا پھر آپ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ وہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو صرف چھے امپورٹنٹ کویسٹن جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ کویسٹن جو ہیں وہ بتاؤں گا اس کے علاوہ ان چھے کے علاوہ باقی جو ہے آپ فل تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی امپورٹنٹ کویسٹن بتا دوں گا موسٹ امپورٹنٹ کے علاوہ جسٹ امپورٹنٹ جو ہوں گے تو ویڈیو کی جاندیب ہم موگ کرتے ہیں باتوں کو غور سے سن دیا گیا میرے الفاظ پر غور کیجئے گا تو ڈیر سنرڈس چپٹر نمبر ون جو ہے اس میں سے ایک لونگ کوئسٹن کنفرم پیپر میں آتا ہے تو آپ لوگوں کو اس وقت تین کوئسٹن جو ہیں وہ سامنے شو ہو رہے ہوں گے جن میں سے دو جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے جن کے آگے میں نے ویری امپورٹنٹ مینشن کیا ہوا ہے ایک ہے کہ ادیاظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں جبکہ دوسرا ہے سرسید احمد خان کی تعلیمی اور سیاسی خدمات پر روشنی ڈالیں یہ دونوں جو ہیں ویری امپورٹنٹ ہے جو چھے قویسٹن بتائیں ہوں ہیں ان چھے میں سے یہ دو میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ آرل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی وجہات کے تفصیل سے بیاند کریں اگر ان دو میں سے پہلے تو ایٹی پرسنٹ چانسز ہیں کہ انہی دو میں سے کوئی قویسٹن آ جائے گا اگر ان دو میں سے نہ آیا تو پھر جو ہے یہ آرل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی وجہات تفصیل سے بیان کر تو انشاءاللہ پھر یہ قویسٹن جو ہے آپ کے ایگزیم میں آ جائے گا تو اس طرح چپٹر نمبر ون میں سے پر رہتین قویسٹن ہے جن میں سے دو موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور ایک امپورٹنٹ ہے اور ایک پیپر جو ہے ایک قویسٹن جو ہے وہ پیپر میں لازمی آتا ہے چپٹر نمبر ون میں سے اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو کے اگر ہم بات کریں چپٹر نمبر ٹو میں دو لونگ قویسٹن جو ہیں وہ پیپر میں آتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ چپٹر ہے کہ دو قویسٹن جو ہیں ایک ہی چپٹر میں سے آتے ہیں تو انہیں ستیہتر کے آئین کے تحت وزیراعظم کے اختیارات و فرائز بیان کریں وزیراعظم پاکستان کے یہ اکیلہ بھی آجائے انہوں سے 73 مینشن نہ ہو تب بھی وہی جواب ہوگا انہوں سے 73 مینشن ہو تب بھی وہی جواب ہوگا انہوں سے 73 مینشن کے روح سے صدر پاکستان کے اختیارات و فرائز بیان کریں یہ دونوں ویری امپورٹنٹ ہیں تو یہاں پر اب آپ لوں گا مزید بات ہوں کہ اگر پہلے چپٹر کے آپ دو سوال کر لیتے ہیں ویری امپورٹنٹ اور دو یہ ویری امپورٹنٹ کر لیتے ہیں تو اس لئے حاصل چار ٹوٹل ویری امپورٹنٹ کوئسٹن بنتے ہیں تو اگر آپ کی اختیاری بلکل بھی نہیں ہے تو یہ چار کوئسٹن کر کے آپ پیپر جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں لیکن مشروع یہی ہے کہ آپ لوگ پوری تیاری کریں نیکسٹ ہے قرارداد مقاسد یا انہی سے انچاس کے این کے اہم نقاط لکھیں امپورٹنٹ ہے انہی سے 73 کے این کے اہم خدخال بیان کریں سپریم کورڈ کے اختیارات بیان کریں انہی سے 73 کے این کے اسلامی دفعات بیان کریں انہی سے 56 کے دستور کے اہم خدخال بیان کریں تو یہ پیپرز میں پوچھے جا چکی ہیں تو پہلے دو چپٹر کر کے آپ کے پہلے تین پیپرز جو کہ پانجوے سے تین لوگ کرنے ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ اٹیمٹ آرام سے کر سکتے ہیں لیکن کیسا آپ کو پورا بتاؤں گا نیکسٹ جو ہے چپٹرنا تھری فور فائی میں سے ایک question آتا ہے جن میں سے پاکستان میں صحیت عام گدرپیش مسائل اور ان کا حال بیان کیجئے زیادہ تر ایک question پوچھا جاتا ہے اس لئے یہ very important ہے اور very important question number five ہے پاکستان میں تعلیم کی اقصام پر نوٹ لکھیں important ہے پاکستان میں تعلیمی مسائل اور ان کے حال پر نوٹ لکھیں important ہے نظمازابہ سے کیا مراد ہے اس کی اہمیات بیان کریں تو یہ آپ لوگوں کا مطلب ان میں سے ایک question جو ہے وہ انشاءاللہ پیپر میں پوچھا جائے گا تو ٹوٹل چار کوئیسٹن ہو گئے پانچ میں کوئیسٹن جو ہے وہ چپٹر نمبر سکس میں سے آتا ہے تو چپٹر نمبر سکس میں سے پاکستان کی خارجہ پلیس کی نمائی خط و خال بیان کریں یہ ویری امپورٹنٹ ہے تو ویری امپورٹنٹ کوئیسٹ نمبر سکس ہے اور ترتیب کے لحاظ سے پیپر ترتیب کے لحاظ سے یہ مطلب چھٹے چپٹر جو ہے پانچ میں لونگ کوئیسٹن جو ہے پاکستان اور چین کی دوستی اور پاکستان بھارے کے تعلقات پر نوٹ لکھیں تو یہ ٹوٹل چار سوال ہیں باب نمبر سکس میں سے یہاں سے بھی ایک کوئیسٹن جو ہے وہ کنفارم آتا ہے تو یہ آپ لوگ کا گیس پیپر ہے جس میں میں چھے لوگ ویری امپورٹنٹ لوگ کوئیسٹن بتائیا ہیں دو چپٹر کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں یا چپٹر نمبر سکس کر کے بھی آپ پیپر آٹیم کر سکتے ہیں آپ لوگ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں باقی جو ہے ویری امپورٹنٹ شارڈ کوئیسٹن اور پیپر پیٹرن جو ہے وہ اس ٹیم آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا دوسرا تک بھی یہ شیئر کیجئے گا ویڈیو تاکہ زیادہ بچوں کا فیدہ ہو دعاوں میں یاد رکھا کریں ہمیشہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ